موسیقی ہلو گائز اسلام علیکم امید کرتی ہوں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور میری ریسیپیز کو انجوائی کر رہے ہوں گے تو اگر آپ کو میری ریسیپیز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کیجئے تو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں بہت یمی سی فروٹ ٹرائفل کی ویسیپی اس میں ہم لیں گے چھے چمچ کسٹرڈ پاورڈر کے کوئی سا بھی کسٹرڈ پاورڈر آپ لے سکتے ہیں میں نے یہاں پہ سٹرابری فلیور لیا ہے آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی فلیور لے سکتے ہیں اسی کے ساتھ میں نے یہاں پہ لیا ہے چار ٹیبل سپون شگر کے اور پلین کیک میں نے یہاں پہ یوز کیا ہے آٹھ سے دس پیس آپ لیں گے ایک لیٹر یہاں پہ میں نے ملک کا لیا ہے اور اسی طرح سے کوئی بھی سیزنل فروٹ آپ لے لی جیئے جو بھی آپ کے پاس آویلبل ہیں گھر پہ اور اسی طرح سے یہاں پہ میں نے دو کلرز کی جلیز لیں ہیں گرین اور ریڈ اس میں بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق کوئی بھی کلر کی جلی جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں جو کہ ہم اینڈ پہ گارنش کے لیے استعمال کریں گے تو سب سے پہلے میں جیلی کو پریپیئر کرتی ہوں تو یہاں پہ ہم لے لیں گے ایک کپ پانی پین کے اندر اور اس کو ہم کریں گے تھوڑا سا گرم اور جیسے ہی پانی تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو میں اس کے اندر ایڈ کر دیتی ہوں جیلی اور آپ نے جیلی ایڈ کر کے اس کو ساتھ ساتھ چمچ جو ہے وہ ہلاتے جانا ہے اور لائٹ لائٹ سا آپ نے اس کو مکس کرتے جانا ہے تاکہ اس کے جو لمپس ہیں گھٹلیاں ہیں وہ نہ بنیں اور جیسے یہ تھوڑا سا پک جاتا ہے تو آپ اس کو نکال لیجئے اپنے بول میں اب میں اس کو نکال کے اس کو کچھ تیر کے لیے پنکھے میں تھنڈا کروں گی اور اس کے بعد ہم اس کو فریج میں تھنڈا کریں گے اور اسی طرح سے اسی پروسس سے ہم نے دوسری گرین جالی بھی پریپیئر کرنی ہے اسی طرح سے آپ نے پانی کو گرم کرنا ہے اور گرین جالی کو بھی پور کر دینا ہے جی تو جیلی اب ہماری یہاں پہ ہو گئی ہے بلکل تیار اب اس کو بھی میں ڈال دیتی ہوں بول میں اور پھر ہم اس کو کچھ دیر کے لیے مزید تھنڈا کریں گے پہلے آپ اس کو تھنڈے پنکھے کے اندر کر لیجئے اور پھر اس کے بعد ریفریجیٹ کر دیجئے اب یہاں پہ ہم نے لے لیا ہے کسٹرڈ پاوڈر جو کہ میں نے سکھ سپون لیا تھا اس کے اندر اب میں ایڈ کروں گی ہاف کپ ملک جو کہ میں اسی ایک لیٹر ملک میں سے لے رہی ہوں جو کہ میں نے آلریڈی دیا ہوا ہے ملکیاں پہ ہم تھنڈا استعمال کریں گے بہت زیادہ گرم ملک میں اگر آپ کریں گے تو اس کے لمس بن جائیں گے گھٹلیاں بن جائیں گی اور اس کو اب آپ نے اچھی طرح سے مکس اپ کر دینا ہے تاکہ اس کے سارے جو پیسز ہیں چھوٹے چھوٹے سے گھٹلیاں سی ہیں پاوڈر ہے اس کا وہ سارا مکس اپ ہو جائے اور پھر ہم کرتے ہیں اپنا نیکس ٹیپ اس کے لیے ہم نے لے لینا ہے ایک پین اور پین میں اٹھ کر دیں گے ملک ملک یہاں پہ آپ اپنی مرضی سے زیادہ بھی لے سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ون لیٹر ملک ہی استعمال کر رہی ہوں اور جیسے ہی ملک تھوڑا سا گرم ہوتا ہے تو اس میں میں اٹھ کر دوں گی شگر شگر بھی آپ اپنی مرضی کے مطابق اٹھ کر سکتے ہیں اگر آپ کو زیادہ میٹھا پسند ہے تو آپ زیادہ کر لیجئے ملک ہو گیا ہے ہمارا بوائل اور جیسے ہی ملک بوائل ہونا شروع ہوتا ہے تو اس کے اندر جو میں نے مکسٹر بنایا ہوا ہے تھنڈے ملک کے اندر کسٹرڈ کا اس کو میں آہستہ آہستہ سے اٹھ کروں گی اور آپ نے ساتھ ساتھ اس کو اٹھ کرنا ہے اور ساتھ ساتھ ہی آپ نے دوسرے ہاتھ سے چمچ جو ہے وہ ہلاتے جانا ہے تاکہ یہ اچھے سے سپریڈ ہوتا جائے اور اچھا سا اس کا جو مکسٹر ہے وہ سارا اس کے اندر گھل جائے تو یہاں پہ کسٹرڈ جو ہے وہ اچھا سا ہمارا بننا شروع ہو گیا ہے اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ آپ پکائیں گے تو آپ کا کسٹرڈ جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو جائے گا بلکل پر پیور ہو جائے گا ساتھ ساتھ چمچ آپ ضرور ہلاتے جائیے گا تاکہ یہ بڑا سمودھ سا اور کریمی سا ٹیکسٹر بنے تو دوسری طرف اب یہاں پہ میں نے لے لیے ہیں فروٹس اور ان کو میں نے کٹ دیا ہے چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر اسی طرح سے فروٹ کے ساتھ ساتھ میں نے جیلی بھی لی ہے اور جیلی کو بھی ہم کر دیں گے چھوٹے چھوٹے پیسز کے اندر کٹ جیلی کے میں یہاں پہ کیوبز بنا رہی ہوں اور جیلی ہماری بڑی اچھی سی فریز ہوئی ہے آپ نے اس کو جو ہے بہت زیادہ تھن نہیں بنانا ہے بلکہ تھوڑی سی تھک جیلی آپ نے کرنی ہے تاکہ جو کیوبز ہیں یا شیپز جو ہیں وہ آپ کے اچھی سی بن جائے تو یہاں پہ میں اس کی کیوبز کٹ کر رہی ہوں اور اس کے ساتھ ہی دو تین جو ہے میں ڈیفرنٹ مولڈز یوز کر رہی ہوں ہارڈ شیپ مولڈ ہے میرے پاس اور اسی طرح سے ایک میں سٹار شیپ مولڈ یوز کروں گی تاکہ اند پہ جب ہم اس کی ڈیکور کریں بیوٹیفیکیشن کے لیے جو ہے آپ یہ یوز کر سکتے ہیں اور ڈش کو اٹریکٹیو بنانے کے لیے آپ ضرور اس طرح کا جو ہے تھوڑا سا کام کر لیجئے اس سے بچے سپیشلی بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور بہت ہی مزے سے ڈش کو انجوائے کر کے کھاتے ہیں تو گرین جلی کے ساتھ ہی اب میں رڈ جلی کو بھی اسی طرح سے کیوبز میں کٹ کر لیتی ہوں اور اسی طرح سے اس کی سٹار اور ہارڈ کی شیپ جو ہے وہ بھی نکال لیتی ہوں اور پھر ہم اپنی فائنل اسیمبلی کی طرف چلیں گے فروٹ ٹرائفل کی تو یہاں پہ یہ سارا سٹیپ میرے پمپلیٹ ہے اب میں کرتی ہوں اپنے ٹرائفل کی اسیمبلنگ اور اسیمبلنگ میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جو کیک لیا تھا پلین کیک کوئی بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو میں درمیان سے کٹ کر رہی ہوں ساری بیس پہ آپ نے جو ہے وہ کیک لگا دینا ہے اس کے بعد آپ نے لے لینا ہے اپنا کسٹرڈ اور کسٹرڈ کو آپ نے کر دینا ہے سپریڈ اس کے آپ نے پوری ایک لیئر لگا دینا ہے تاکہ جو یہ سارا ہمارا کیک ہے وہ اس سے کور ہو جائے اور بہت اچھی سی آپ نے سمودھ سی لیئرنگ کرنی ہے تو یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ سارا میں نے اس کو کور کر دیا ہے اور بیس اس کے جو ہے وہ تقریباً اس سے کور ہو گئی ہے اب اس کے اندر میں ایڈ کروں گی فروٹس جو کہ کٹ کر کے رکھے ہوئے تھے بنینا ہیں ایپل ہیں آپ کچھ بھی لے سکتے ہیں گریپس لے سکتے ہیں جو بھی سیزنل فروٹ آپ کے پاس ایویلیبل ہے اور جدی بھی آپ کسی بھی کلر کی لے سکتے ہیں جو بھی آپ کو پسند ہے فلیور جو بھی کلر آپ کو پسند ہیں اور ریڈ اور گرین کیونکہ بہت زیادہ اٹریکٹیو اور پریٹی کلرز ہیں تو اس کا استعمال تو لازمی آپ کے کھانوں کو اور زیادہ خوبصورت بناتا ہے اسپیشلی آپ کی سویٹ ڈیشز جو ہیں اس سے اور زیادہ پریٹی لگتی ہیں تو یہاں پہ میں ایک اور لیئر جو ہے وہ آپ کسٹرڈ کی آٹ کر رہی ہوں اور یہ فائنل لیئر ہے تو اس کے اوپر جو ہے ہم اپنی فائنل گارنش جو ہے وہ کریں گے تو یہاں پہ بہت اچھے سے سپریڈ ہو گیا ہے سارا کسٹرڈ اور اب میں اس کے اوپر کر دیتی ہوں فائنل گارنش تو یہاں پہ ایپل کو میں نے کٹ کیا ہے بلکل باریک باریک سے سلائسز میں اور سارے جو کارنرز ہیں وہ میں نے اس سے اچھے طرح سے ان کو ایجسٹ کر دیا ہے اس سے بہت ہی نیٹ لک آتی ہے اور بڑا پیاری سی فائن ایجز جو ہیں اس کی بن جائیں گی اس کے بعد آپ اس پہ جلی ایٹ کیجئے اور فروٹس بھی آپ ایٹ کر سکتے ہیں کوکٹل فروٹ کوکٹل جو ہے وہ بھی آپ اس میں استعمال کر سکتے ہیں ڈکور کے لیے اب میں اس کے اوپر اینڈ پہ کرشٹ بادام ڈال رہی ہوں اور یہ بھی آپشنل ہے لیکن یہ ہے کہ آپ پہ چھوٹی چھوٹی سی ڈیٹیلز جب ایٹ کرتے ہیں تو اس سے آپ کا فوڈ اور بھی پیارا بنتا ہے تو یہاں پہ ہمارا فروٹ ٹریفل جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آج کی ریسپی آپ کو پسند آئی ہوگی مزید ریسپی اس کو دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے ویڈیوز کو لائک کیجئے شیئر کیجئے کل تک کی ویڈیو کے لیے اللہ حافظ موسیقی